شیخ اپورا میں سبق یاد نہ کرنے پر تیسری جماعت کی طالبہ کو خاتین ٹیچرز نے درخت سے الٹا لٹکا دیا ویڈیو توشل میڈیا پر وائرل پولس نے ظالم استانیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تھانے منتقل کر دیا ڈالر کی اونچی اڑانجاری روپے کی بے قدری کے ریکارڈ ٹوٹ گئے اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے اضافے کے ساتھ ایک سو چپن روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا چار روز میں انٹر بینک میں ڈالر دس روپے ایک سٹھ پیسے مہنگا ایک سو اکاون روپے بانوے پیسے پر بند ہوا غیر ملکی قرضوں میں ایک ہزار ایک سو چودہ روپے ارب روپے کا اضافہ اپوزیشن کی قیادت نئی جنریشن کرے گی آصف زرداری نے نواز شریف سے ملاقات کا اندیا بھی دے دیا چیئرمن نیب پر بھی کڑی تنقید کہا قانون کے مطابق چیئرمن نیب انٹرویو نہیں دے سکتے قانونی کاروائی کا حق رکھتے ہیں لیگی رہنما شاید خاکان ابباسی نے بھی چیئرمن نیب کے مبینہ انٹرویو پر سوال اٹھا دیئے کہا جسیس جٹائے جعوید اغبال بتائیں ان پر کس کا دباؤ ہے شاہبات شریف نے کبھی چیئرمن نیب سے ملاقات نہیں کی انٹرویو چیئرمن نیب پر دیا ہے اس کے حقائق عوام کے سامنے آنے بہت خوری وہ اس کی تردید نہیں کر سکتے تو پھر کسی بھی آنڈریبل آدمی کے لیے ستیشیک کے علاوہ کوئی راستہ جائیں اگر ان پر کوئی دباؤ ہے تو بتا دیں کیونکہ انٹرویو نے بار بار ان کا بجھ پر دباؤ جو نیب کر رہا ہے اس سے براسل کی مقدود ہو گئی ہے اپوزیشن کو اگر کہیں نیب کے کنڈکٹ اور ان کی کاروائیوں پر کوئی حدیشات ہیں تو نوے پرسنٹ بلکہ پچانوے پرسنٹ ماشاءاللہ اپوزیشن پہلے ہی عدالتوں میں ہیں جتنے جواب وہ میڈیا کو آکے دیتے ہیں اس سے کم جواب ہیں جو وہ نیب کو دے دیں تو چپا لوگ کی جو ہے وہ تو کسی مسئلہ گال نہیں اپوزیشن کو نیب سے کوئی شکایت ہے تو عدالت سے رجوع کرے بے منیات الزام تراشی اور میڈیا ٹرائل کے بجائے ان سوالوں کے جواب دے جو نیب پوچھ رہا ہے وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائے اطلاعات پھر دواث آشق آوان کا جوابی بار قانون لیگ کے بیانیے کی طرح نواز شریف کی بیماری کا بیانیاں بھی بدلتا رہتا ہے ٹرک ڈرائیور کروڑوں کا مالک نکل آیا رینالہ خرد کے تاہر کو ایف بی آر کا فشتر ہزار روپے ٹیکس کا نوٹس ملا تو جالی اکاؤنٹ کا پتا چلا دو کروڑ کی ٹرانزیکشن کی انکشاف متاثرہ ٹرک ڈرائیور کا کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار ایف بی آر علومنوے نوٹس آیا ہے کہ اٹیکس جمع کراؤ لہذا میرا کوئی ذاتی کاؤنٹ نہیں آگا کسے پہنے دفاقی کابینہ نے سو عرب روپے کے کامیاب جوان پروگرام کی منظوری دے دی 25 فیصد فنز خاتین کے لئے مختص ایک لاکھ سے پچاس لاکھ روپے تک قرض 6 سے 8 فیصد چھرائے سوپر ملے گا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو میاری انٹرنیشنل یونیورسٹیز پاکستان لانے کا ٹاسک نے دیا گیا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے عید الفیتر کے موقع پر قیدیوں کی سزا میں دو ماہ کی معافی کا اعلان کر دیا سرگودہ جیل کے دورے پر سہولتوں کا جائزہ قیدی بچوں کے سیل میں ٹی وی فراہم کرنے کی ہدایت ایک بچے کے کیس کی دوبارہ تختیش کا حکم عثمان بزدار نے سرگودہ کے نمزان بازار کا بھی دورہ کیا